اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ تو سورہ آل عمران کے پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں محکم کہتے ہیں مضبوط یہاں مضبوط سے مراد ہے جس کے معنی بالکل واضح ہیں ان میں کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی ہُنَّ عُمُ الْكِتَابِ وہ کتاب کی اصل ہیں اُمْ کہتے ہیں عربی میں مَا کو وہ کتاب کی کیا ہے اصل وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مُتَشَابِحَ ہیں یعنی اس میں انسان پر اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ پھیلاتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی مصبت کتاب اس کو بھی غلط مقصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہونا اس بندے کا صحیح ہونا پہلے ضروری ہے کہ وہ مصبت سوچ رکھنے والا ہے یا منفی لیبل سب اتفاق کا ہی لگائیں گے مصبت کا ہی لگائیں گے پوزیٹیوٹی کا ہی لگائیں گے کہ ہم پوزیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہیں لیکن عمل نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو قرآن سے بھی غلط چیزیں غلط رخ پہ آپ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن کی غلطی نہیں ہے وہ آپ کی سوچ کی غلطی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو متشابے ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے جو امُل کتاب ہے نا جو اصل ہے اصل کا مطلب یہ ہے کہ متشابے کو اس اصل پر رکھا جائے گا اس کی تشریح اس اصل کے مطابق کی جائے گی دیکھیں ہر آدمی بعض دفعہ ایسا کلام کرتا ہے جس کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے تو ہم اس آدمی کی سیرت پیش کرتے ہیں بھائی دیکھو یہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے تو اس کی اس بات کا مطلب وہ لیا جائے گا جو یہ ہمیشہ کہتا رہا ہے سمجھ رہے ہیں اب اس کی اس بات کو پکڑ گیا نا بیٹھو بلکہ اس کے جیسے جنہیں جمشید کا حشر کیا تھا نا لوگوں نے بھائی ایک آدمی نے دھاڑی رکھ لی سنت کے مطابق نبی کے عشق میں رکھی نہ اللہ کی راہ میں نکل گیا گانے بجانے چھوڑ دیئے اب اس سے ایک لفظ ایسا نکلا جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے تو جو پوزیٹیف تھنگنگ رکھیں گے بھائی یہ گستاخ ہوتا تو یہ اتنی قربانیاں کیوں دیتا تو ہم اس کی بات کا ایسا مفہوم بیان کریں گے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نہ نکل رہا ہو جو پوزیٹیف سوچ والے ہوں گے وہ یہ بات کریں گے جو نیگٹیف والے ہوں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار ایک آدمی نے قربانی دیتا کہیں گے گستاخ 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 فتوے لگاؤ اس کے اوپر اور ایک آدمی ہے ہی گستاخ اس کا کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو ختم کرنا وہ جب گستاخی کرے گا وہ ہی الفاظ کہے گا اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے اس لئے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہم کہیں گے یہ تو بندہ ہی غلط ہے اس کا تو کام ہی ہے یہ بلکہ وہ اگر بعض دفعہ صحیح بات بھی کرے گا تو ہم کہیں گے یار کوئی سیاست لگ رہی ہے ورنہ یہ ایسا آدمی ہے نہیں دو نمبر ہی کر رہا ہے ایک سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ تم صحابہ کو برا کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو سب صحابہ کو مانتے ہیں لیکن آج سے سے بولا کہ ہمارے ہاں صحابہ کی دیفنیشن تھوڑی مختلف ہے تو یہ کر کے آگے نکل لیے اب یہاں کیا کر دیا گھما دیا کہ بہت سارے صحابہ کو آپ نے صحابی کے لفظ کی دیفنیشن چینج کر کے بہت سارے صحابہ پر اب آپ ان کو برا بلا کہنا حلال کر دیا آپ نے ٹھیک ہے نا تو یہ دیفنیشن آپ نے اپنی حساب سے نکال لی ہے جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کر لی بس وہ کیا ہے صحابی ہے نبی کا ساتھی ہے تو خیر تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں وہ امم کتاب نہیں ہیں وہ اصل نہیں ہیں بلکہ جب بھی قرآن کی آیت یا حدیث کا بھی یہی حکم ہے کوئی متشابہ ہوگی نا تو اس کو اصل پہ پیش کیا جائے گا جو بالکل واضح ہیں اس کو اس سے ہٹ کے الگ تفسیر نہیں کی جائے گی اس پہ رکھا جائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کی صحابہ میں تو بہت مثالیں ملتی ہیں بہت سے لوگ فقہا کے اس اصول کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ بڑے بڑے فقہا پر تنس کرتے ہیں انہوں نے یہ حدیث کو تو مرد کر دیا اس حدیث کا تو یہ مطلب ہے اس کو تو لیا ہی نہیں ہے تو وہ چونکہ ان اصول سے واقف نہیں ہوتے اور خاص طور پر میں ایک بات آپ سے ارز کروں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں بہت ہی مضبوط اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی متواتر قرآن یعنی قرآن کی آیت متواتر ہے نا یا جو حدیث متواتر یا مشہور ہو اس کے خلاف کسی بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے چاہے وہ بخاری مسلمی کی کیوں نہ ہو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں اب لوگ یہ اصول جانتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو حنیفیوں نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی مسلم کی حدیث چھوڑ دی فلانی حدیث چھوڑ دی حالانکہ حدیث چھوڑی نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ مضبوط کے کیا جا رہی ہے خلاف تو اس میں تعویل کی ہوتی ہے دو مثالیں دیکھیں میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں یہ صرف بتانے کا مقصد یہ کہ فنڈرگیری چھوڑ دیں بڑے بڑے فقہہ جو ہے نا ان سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے امت کے اصلاف سے کہ ان کو تو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ نہیں جو نبی کی بیٹی تھی کوئی اور فاطمہ انہوں نے حدیث بیان کی حضرت عمر کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ اسے نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی تین طلاقیں ہو گئیں تو بس عدد کے دوران نہ تو شہر کے ذمہ نان نفقہ ہے اور نہ وہ شہر کے گھر میں عدد گزارے گی بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ بلکل متفقن علیہ صحیح حدیث ہے بیان کرنے والی صحابی آئیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب ایک عورت کو تین طلاق ہو گئی نہ تو شہر اسے گھر سے نکالنا سکتا ہے اور جب تک اس کی عدد پوری نہیں ہو جاتی وہ شہر کے گھر میں ہی رہے گی حتیٰ کہ شہر اگر خراب آدمی ہے خطرہ ہے کہ یہ غلط نیت سے نہ دیکھے تو شہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں عورت اسی گھر میں عدد گزارے گی جب تک عدد پوری نہیں ہو جاتی اب کوئی بھی اٹھ کے آپ کو بدگمان کر سکتا ہے فقہہ سے یار بخاری کی حدیث ہے حدیث کا ریفرنس حدیث کا حوالہ حدیث نمبر لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں پھر کلپ بازیاں چلتی ہیں وہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف تو ایک علم کو جب تک پروپر طریقے سے نہ پڑا جائے انسان کو اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جو طلاقی آفتہ عورت چاہے تین طلاقیں کیوں نہیں ہیں شوہر کے گھر میں عدد گزارے گی نانفقہ بھی ملے گا یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی کسی نے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا لَا نَدَعُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيهِنَا بِقَوْلِ مرَاتٍ لَا نَدْعِ أَحْفِغَتْ أَمْنَسِيَتْ ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے کیا مطلب اس سے جو مضبوط دلیل ہے نا وہ کتاب اللہ ہے اور جو تواتر سے نبی کی سنت ہم تک پہنچی ہے حالانکہ وہ حضرت عمر تک پہنچی ہوگی کوئی یعنی جو معمول رہا ہے نبی کے دور میں وہ تو ہر دفعہ یہی معمول رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت چھوڑ کے گھر میں عدد گزارتی ہے اور عدد کے دوران نان نفقہ اس کو ملتا ہے تو اب ایک عورت ایک حدیث بیان کر رہی ہے ہمیں نہیں پتا یہ بھول گئی ہے یا اس نے الفاظ کو یاد بھی رکھا ہے حضرت عمر نے نہیں قول مانا اور وہ کتاب اللہ کیا ہے کہ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَا طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے إِلَّا أَيَّتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا جب تک کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں وہ اس وقت تک شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے کے عورت کو گھر سے نکالے تو یہ قرآن کا حکم میں اگرچہ اس میں تین طلاقوں کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ تو علل اطلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ کے بارے میں اس میں تو اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ ایک طلاق و دو طلاق و یا تین طلاق کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس لئے ہم ایک عورت کے کہنے پر حالانکہ صحابی آئے ہیں تو اب یہاں کوئی حضرت عمر پہ الزام لگایا کہ حدیث کے منکر ہیں تو وہ فتنہ پرس ہوگا کہ نہیں ہوگا بھئی یہی کہا جائے گا کہ عمر سے زیادہ حدیث کو کون فالو کرنے والا ہے بھئی وہ حدیث کو اس سے زیادہ قوی حدیث کی بیس پر یا اس سے زیادہ قوی دلیل کی بیس پر چھوڑے ہیں اور وہ قوی دلیل کیا ہے قرآن مجید کی آیت امت میں امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی فقیحہ ہیں ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی انہوں نے فرمایا لا خیر فی فاطمہ فاطمہ کے لئے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں آپ اس بیس پر حدرت آئیشہ کے خلاف کلیب بنا سکتے ہیں کیا نبی کی حدیث بیان کرنے سے لوگوں کو روک رہی ہیں وہ لوگوں کو اس سے نہیں روک رہی حدیث بیان وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھیں ہیں ان سے الفاظ کے نقل کرنے میں مستیک ہوئی ہوگی یا کچھ بھی ہے تو علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کی ہیں کہ اصل میں یہ ہوا کہ حضرت قرآن نے کہا ہے نا بھی داخل ہوتا ہے بعض دفعہ بد اخلاقی کہ مرد عورت کی بد اخلاقی سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا ہے اتنی چرب زبان ہوتی ہے وہ کہ اس بد اخلاقی کہ ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت میرے گھر میں بھی آرام سے اس دوران بہت کچھ کر جائے گی ہے ٹھیک ہے نا اس کی زبان سے بہت تکلیف ہو تو بعض علماء نے کہا کہ حضرت جو فاطمہ جو نبی کی بیٹی نہیں دوسری فاطمہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے بزرگ کے خلاف کلپ یعنی وہ نیٹ پر پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو چرب زبان کہا ہے میں نے جب وہ سرچ کیا تو وہ ایک بزرگ انڈیا میں گزرے ہیں ان عالم نے لکھا کہ فقاہ نے کہا ہے کہ حضرت فاطمہ چرچ زبان تھی تو اس سے مراد کیا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیونکہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے کتابوں میں تو میں نے کہا بھائی یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے تو نیٹ پہ بہت گند ہو رہا ہے علماء پہ کیچڑ اچھا لے جا رہے ہیں میں تو بار بار چیلنگ کرتا ہوں میں تو بس سامنے بٹھاؤ سامنے بیٹھ کے بات کریں کہ دودھ کا لوگ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور پھر وہ کرتے رہتے ہیں کہ دلائل میں آپ کے طاقت نہیں ہے آپ کے دلائل ایسے ہی ہے آپ مسلک پرستے ہیں تو پھیکتے رہو پھر بیٹھ گے کچھ کا کچھ بناتے رہو بیٹھ گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت فاطمہ نے فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں خیر نہیں ہے اب اگر ہم اس حدیث کے مختلف الفاظ لیتے ہیں تو بعض الفاظ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنے شوہر کے گھر عدد نہیں گزارو اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جوان دیور تھے ایک ہی گھر میں تھے تو بے پردگی کا بہت خطرہ تھا اس عذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ الگ تو اس حدیث میں امام ابو حنیفہ یا ان کے فالاورز نے تعویل کیا کی ہے کہ بھئی یہ حدیث حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے یہ قانون نہیں ہے نبی نے حضرت فاطمہ کوئی فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہے انہوں نے اس کو ایک قانون سمجھ کے قانون کے طور پر بیان کر دیا اب اس حدیث میں ہمیں مختلف الفاظ ملتے ہیں ایک باز راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے گھر عدد بھی نہیں گزارو گی نان نفقہ بھی نہیں ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ بھی صحیح سنت سے ہیں کہ نبی نے تین طلاقوں والی عورت کے لیے فرمایا کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ نہ رہائش ملے گی اب حدیث میں راوی بعض دفعہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں مفہوم نبی کا ہوتا ہے مگر راوی کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں یہ بہت ہوا ہے بخاری مسلم کی حدیثوں میں بھی ہوا ہے اس لیے کہ علم حدیث میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے طلبہ کو کہ روایت بالمعنہ یہ بھی شائع تھی اسلاف میں بالمعنہ کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے تو راوی نے ان الفاظ کی رعایت نہیں کی بلکہ اپنے مفہوم میں ان الفاظ کو بیان کر دیا تب ہی ہمیں حدیثیں جو مختلف سنت سے ملتی ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ میں تھوڑا فرق آتا ہے وہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات جبکہ قرآن کی ورڈنگ میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی تو ہی اس لئے وہ بہت مضبوط ہے اس میں تو لفظ بھی دائمہ ہی نہیں ہوا تو حدیث مضبوط ہے مگر قرآن سے زیادہ مضبوط نہیں ہے اس لئے جو امام و حنیفہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کی جو نص ہوگی اس کے مقابلے میں خبر واحد چاہے وہ کتنی ہی مضبوط حدیث کیوں نہ ہو جب تک کہ تواتر تک نہ پہنچ جائے یا حد شہرت تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس حدیث کے ظاہری معنی کو جو قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوں گے قبول نہیں کیا جائے گا تو حدیث رت کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن کے ظاہر کو فالو کرنا کیونکہ حدیث میں روایت بالمعنی ہے روایت بالمعنی بھی ہوئی ہے میننگ اپنے اس میں بیان کر دی تو اب وہ یہ اس حدیث کی تعبیل یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی لیکن بعد میں راویوں نے اس کو ایک لا کے طور پر بیان کر دیا کہ تین طلاقوں والی عورت کے لیے نبی نے یہ حکم دیا تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ قانون ہے جس کو بھی تین طلاقیں ہوں گی اس کے لیے یہ حکم ہے اب امام احمد بن حنبل چونکہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں ان کا یہ اصول ہے تو امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا اس لئے آج بھی سعودی عرب کے علماء یہی فتوہ دیتے ہیں کہ تین طلاقوں کے بعد نہ رہائش ہے اور نہ ناننفقہ ہے برے صغیر کے علماء کہتے ہیں نہیں رہائش بھی ملے گی اور ناننفقہ بھی لوگ کہتے ہیں بھئی سعودی عرب کے علماء وہ عرب ہیں وہ دین کے زیادہ قریب ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے محلویوں کو کیا آتا ہے تو بات یہ کہ انڈیا پاکستان کے محلوی فالو کس کو کر رہے ہیں وہ ایک ایسے فقی کو فالو کر رہے ہیں جس کی فقاحت سب کے ہاں مسلم ہیں ایسے فقی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ قدیم ہیں ان سب سے وہ تابعین میں سے ہیں امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی امام مالک سے پہلے امام مالک امام ابو حنیفہ سے بہت بدغمان تھے اس لئے بدگمان تھے کیونکہ ان کا مسلک بساوقات حدیث کے ظاہر کے خلاف جا رہا ہوتا ہے حدیث کے ظاہری الفاظ کے تو اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے تھے کہ یہ تو حدیث کو نہیں مانتے جب امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی امام مالک نے فرمایا اللہ نے اس شخص کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر یہ پتھر کے بارے میں ثابت کرنا چاہے کہ یہ سونا ہے تو یہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے یعنی اتنی ذہانت اللہ نے اس شخص کو دی ہے تو اس پوری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بدگمان نہ ہو انکلپ دیکھ دیکھ کے مختلف لوگوں کے ہر ایک کی اپنی دلیل ہوتی ہے ہر ایک کی اپنے اصول ہوتے ہیں امام احمد بن حنبل اور امام شافی کا مسئلہ کی ہے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں تب ہی ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کی زیادہ تر چیزیں شافعیوں سے اور حنبلیوں سے میچ کرتی ہیں سمجھ رہے ہیں نا عرب علماء سے زیادہ بہت سے چیزوں میں یہ ظاہری چیزوں میں ان کے قریب ہوتے ہیں تو اس سے لوگ ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک مذہب ہے ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں بعض لوگوں کا یہ اصول ہے بھئی حدیث کے ظاہر کو لے لو لیکن بہت سے فقہ کا اس کے اپوزٹ ہے وہ کہتے ہیں نا 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 سب سے پہلے کیا ہے کتاب اللہ ہے اب جیسے ایک اور اس پہ میں آپ کو وہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں جمہور فقہ کا مسئلہ کی یہ ہے کہ جو مرد یا عورت زینا کر لے تو اسے ساو کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلاوطن بھی کیا جائے گا اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے البکر بالبکری جلد مئت و تغریب عامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کمارہ کماری لڑکی سے زینا کرے گا تو ساو کوڑے لگیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا اس کو بالکل متفقن علیہ صحیح حدیث ہے اس حدیث کی بیس پر امام شافی اور امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہوں امام مالک کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے اس کے قائل ہیں کہ جزانی کو سو کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے ملک سے باہر بھی جلاوطن امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے تمام فقہ حنفیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صرف سو کوڑے لگائے جائیں گے اب کوئی یوٹیوب پر کلپ بنا کے ڈال سکتا ہے بخاری کی متفق ان علیہ صحیح حدیث اور حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف دیکھو حدیث کو نہیں مانتے یہ تو بخاری کا نام لیتے ہیں مانتے مانتے نہیں ہیں امام بخاری کے قبر پر جا کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے ویسے بخاری کو مانتے نہیں ہیں بھائی بخاری کو امام بخاری برے سغیر میں پھیلانے والے ہمارے اکابر ہیں بزرگان دین ہیں ان کی محنتوں سے بخاری برے سغیر میں پھیلی ہے تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا ازانیت وزانی اب دیکھو میں آیت نمبر نہیں پیش کر رہا لوگ کہتے ہیں آیت نمبر نہیں میں پوری آیت پڑھے کے سنا رہا ہوں بھائی ازانیت وزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو سو سو کوڑے لگاؤ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہیں سو کوڑے تو جتنی اللہ نے بیان کر دی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا لہذا حدیث کو ترکنی کی حدیث میں تعویل کی ہے کہ حدیث میں جو سو کوڑے ہیں وہ تو وہی ہے جو قرآن کا حکم جو ایک سال کی جلہ وطنی وہ سیاست سیاستن ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں عشق معاشقہ ہو گیا تو ان کو ایک سال کے لیے الگ کر دیا جائے یا جلہ وطن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقے میں انسان گناہ سیکھتا ہے بساوقات اس علاقے میں توبہ نہیں کرتا ہی دوبارہ کرے گا یہ کام تو اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے جلہ وطن کیا جانا بہتر ہے تو یقیناً کرے اسی حدیث پر عمل کرے لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلہ وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر وہ جلہ وطن نہیں کرے گا پھر اس میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے حدیث صرف اس ان لوگوں کو شامل ہے جن کو جلہ وطن کرنے میں فائدہ ہو رہا ہو تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بساوقات جب کسی کو جلہ وطن کر دیا جائے خاص طور پر عورت کو تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا وہ پھر زنا ہی کو پیشہ بنائے گی اس میں تو بالکل مسئلات کے خلاف ہے کہ اس کو آپ جلہ وطن کر دیں اب اسی بیس پر حنفیہ کو اہل رائے بھی کہا گیا کہ یہ رائے کو دخل بھائی یہ رائے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے قرآن حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے کہتے ہیں ان کو تو اہل رائے کہتے ہیں اہل رائے کہتے ہیں تو اہل رائے کا مطلب سینس استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اتنا ایک مثال دے کر پھر بس آگے چلتا ہوں اتنا قرآن کے الفاظ کی رہایت کی ہے یہاں ایک کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ حدیث قرآن ہی کی تو تشریح ہے تو یہاں جب حدیث کو نہیں لیا تو اس کا مطلب قرآن کو بھی نہیں لیا بھائی تشریح ہے جب قرآن کی آیت میں ابحام ہو اجمال ہو جہاں قرآن کی آیت میں اجمال ہے نا یہ ابحام ہے سمجھ میں نہیں آرہا وہاں حدیث کو لیا ہے اور وہاں پھر امام ہونیفہ نے ضعیف حدیث کو بھی لیا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحیح حدیث ہو کہا کہ نہیں مل رہی تو ضعیف کو لے لو اپنی رائے سے بہتر ہے کہ اس کو لے لو جیسے قرآن میں آتا ہے وَمْ سَحُو بِرُؤُسِكُمْ تم اپنے سر کا مسا سر کے ساتھ مسا کرو سر کے ساتھ تو ساتھ کلس بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا واجب نہیں ہے کچھ حصہ ہے اب کچھ حصہ کیا ہے اس کو قرآن ڈیفائن نہیں کر رہا اب بھئی کتنی مقدار جب تک پورے سر کا تو ثابت ہو رہے گے نہیں ہے اب کتنی مقدار ہے اس کے بارے میں کوئی نہ حدیث ملتی ہے نہ قرآن کی آیت ملتی ہے تو کچھ بھی نہیں مل رہا اب اپنی رائے سے کہہ دیں کہ ایک تہائی دو تہائی اپنی رائے اس وقت استعمال کی جائے گی جب قرآن و حدیث میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی نہ مل رہا تو امام صاحب کہتے ہیں اشارہ مل رہے وہ اشارہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا صبات تقوم فبالا وتوضعا ومسہ علا ناصیتہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے وہاں اپنے پشاف فرمایا اور وضو کیا اور اپنی پیشانی پر مسہ کیا آپ نے کس پر مسہ کیا پیشانی پر اب اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پگڑی اگر پیشانی پر ہونا وہ پگڑی بھی تھی تو یہ بھی مسہ کافی ہے اور بعض فقہہ اس کے قائل ہیں یعنی حدیث کے ظاہر کو لیا امام صاحب کہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں سر کا مسہ ہوگا پیشانی نہیں تو حدیث میں انہوں نے تعویل کی کہ یہاں پیشانی سے مراد باز دفعہ مضاف کو حضف کر دیا جاتا ہے کلام میں آپ کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں تین پلیٹیں کھا گیا حالیٰ کہ پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی ہیں پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی وہ کھائی ہوتی ہیں آپ نے شارٹ کٹ میں پلیٹ کو کیا کر دیا حضف تو ہم کہتے ہیں کہ راوی نے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا مقدار ناسیہ پر مسا کیا مقدار گلف ذراوی گول کر گیا کہ بھئی سب سمجھ جائیں گے تو مقدار ناسیہ ون فورت بنتا ہے تو انہوں نے کہا کم از کم ون فورت سر کا مسا کیا ہے ضروری ہے اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہاں سے نکالا ایک چوتھائی مسا کہاں سے نکالا بھائی پورا تمیز سے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کرو گے تو ہم بتائیں گے یہاں سے نکالا صحیح ہے نا ایک دفعہ میرا جماعت المسلمین سے کوئی بحث ہو رہی تھی انہوں نے کہا یہ جو امام ہونیفہ نے نکالا ہے مسئلہ ہنفیوں نے کہ ایک درہم جو ہے نا جو ہتیلی کی کھائی اس کے بقدر نجاست جب تک اتنی نہیں پھیلے گی تو کپڑا نہ پاک نہیں ہوگا اس سے کم کم نجاست کیا ہے پاک ہے ایک دو قطرے اگر پشاپ کے شلوار پہ لگ گئے تو وہ نماز ہو جائے گی یہ کہاں سے نکالا ہے اور وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے جماعت المسلمین کی تھے یہ کہاں سے نکالا قرآن میں تو آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَحِرَ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں بار بار ہے نا قرآن میں اَتْتَحَارَةُ شَطْرُ الْإِمَانِ اور لَا اَقْبَرُ اللَّهُ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ تَحُورٍ حدیث میں تو آتا ہے تحارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی اور یہ کہاں سے نکال دیا دو قطرے پاک ہیں یعنی دو قطرے لگے ہوئے ہیں تھوڑی سی نجاست لگی ہوئے ہیں تو نماز کیا ہو جائے گی ہو جائے گی وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے آردس سال پرانی بات ہے ہر جگہ دیکھو قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کا مسلک ہنفی لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں ہے تو وہ مجھ کہیں ہم چلے گئے ان کی کوئی کمبختی تھی یا کیا تھا واللہ وعالم تو میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن میں جہاں یہ آتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں قرآن میں یہ بھی آتا ہے مَا جَعَالَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَج اللہ نے تمہارے دین میں ذرہ بھی تنگی ذرہ بھی کا ترجمہ بھی جو گریمر جانتے ہیں وہ کہے گا مِنْ حَرَجِنْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تنگی نہیں رکھی مِنْ یہ بھی تاقید کے لیے اور تنوین بھی تقلیل کے لیے مِنْ حَرَجِنْ ذرہ بھی تنگی نہیں رکھی ہے میں نے کہا ایک حدیث دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام جب استنجا کیا کرتے تھے تو سب کے پاس پانی میسر نہیں تھا ڈھیلوں سے استنجا ہوا کرتا تھا جو لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اس زمانے میں کہ پانی سے استنجا کر رہے ہیں قرآن نے تعریف کی صفائی پسند لوگ ہیں صحابہ میں اکثر ہی تسلیے کہ ایسے واش روم نہیں تھے عرب میں تو پانی کا حصول بہت مشکل تھا یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استنجا کرنا چاہتا ہے تین ڈھیلوں سے استنجا کرے صحیح ہے نا تو میں نے کہا ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کہ پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے تو ڈھیلے سے جب استنجا کرے گا تو نجاست اپنی جگہ سے مکمل صاف نہیں ہوتی تھوڑے جب آپ نے پشاپ کیا ڈھیلے سے استنجا کیا تو کیا وہ جگہ سے مکمل پشاپ زائل ہو گیا ہے مکمل پانی کے استعمال کی بغیر زائل نہیں ہوتا تو اب امام صاحب نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے اور اتنا اپنے جسم کو پاک رکھنا کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ٹپکہ بھی نہ لگے یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے آرہی ہے سمجھ میں کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں چھیٹے لگ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ جب آپ پشاپ کرتے ہیں جو آج کل ڈیبلیو سی کا سسٹم ہے کیا یہ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ایک دو شیٹے بھی نہ لگی ہوں گی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے تو میں نے کہا اب وہ کچھ مقدار تو بہرحال مستثنہ کرنی پڑے گی جو جو خاطر میں نہیں ہیں تو اب وہ مقدار میں نے کہا اپنے قیاس سے کرتے ادھر ادھر سے اہمی کر لیتے تو وہ آپ وہ پھر اعتراض کا حق تھا میں نے کہا انہوں نے کہا کہ بھئی جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو اتنی فقہہ کا اس پر اجمع ہے پوری امت کا کہ اگر جو جگہ جہاں سے قضاء حاجت کی اس نے اس سے زیادہ اگر نجاست پھیل جائے اس جگہ سے ہٹ کے تو پانی سے دھونا واجب ہے اس سے کم کم میں واجب نہیں ہے تو انہوں نے اندازہ لگا ہے اچھا اتنا حصہ قابل معافی ہے اب وہ بجائے اس کے کہ اس گندی جگہ کا نام لے کے کتابوں میں لکھیں تو نام محذب استعمال کی اب بھئی درہم کے بقدر یہ ہتیلی کی گہرائی کے بقدر اور اس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پانچ روپے کے سکے کے برابر جو ہے نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے اب کوئی پانچ روپے کا سکہ تو بخاری میں کہیں نہیں ہے تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہے آپ کے آپ مدرسے میں بیٹھ کے پروپر علم حاصل کرو تو آپ کو پانچ کے سکے بھی نظر آئیں گے اور دس کے نوٹ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ تو انہوں نے یہاں سے نکالا ہے کہ شریعت نے صرف ڈھیلے سے سنجا کافی سمجھا حالانکہ وہ جگہ پاک نہیں ہوتی پتہ چلا اتنی نجاست شریعت میں قابل معافی ہے تو اس کی تعبیر محضب انداز سے کی بھئی ہتیلی کی گہرائی کے بقدر یا یہ کہ درہم اتنا سا سکہ ہوا کرتا تھا اس کے بقدر تو میں نے کہا آپ بتا دو اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر آپ بتا دو آپ بھی جب تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو گے آپ بولو گے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھیٹا بھی نہ پڑے آپ بھی کہو گے یہ تو نہیں ہو سکتا ناممکن ہے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ مقدار کو معاف کراؤ گے میں نے کہا ہم فتوہ اس کے خلاف دے دیتے ہیں کہ بھائی ایک درہم والی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک درہم نجاست لگ جائے تو وہ غلط ہے تو آپ جو پھر وہ مقدار بتاؤ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر فتوہ دے دیں گے انشاءاللہ نہ آپ بتاتے ہو نہ ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے کوئی صحیح قرار دیتے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف انگلی توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو صحیح ہے نا امت کے دلوں میں شکوک و شبہات وصفصے فرقواریت امت کو لڑوانا اس کے علاوہ آپ کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو ایسے درجنوں مثالیں ہیں درجنوں یہ تو میں نے چند دیئے ہیں تو اس لیے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہیں سمجھ رہو ہر فقی کا اپنا اصول ہے سب سے پہلے قرآن کو پھر ایک اور مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں جو میں اصل میں یہ تو کہیں اور سے مثال آگئی جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد جو چیز اس نے چوری کی ہے وہ ہلاک کر دی کھا گیا یا ختم کر دی اگر موجود ہے تو پھر تو واپس کرنی پڑے گی لیکن اگر وہ ہلاک کر دی اس نے چوری کر کے ختم ہو گئی وہ آپ نے چور کے خلاف کیس کیا عدالت میں کیس نے چوری کیا عدالت نے فیصلہ کیا اس کا ہاتھ کٹا جائے عدالت یہ بھی فیصلہ کرے گی بھائی مالک کی چیز بھی واپس کرو وہ کہہ گا وہ تو اب میرے پاس ہے نہیں اور دلائل سے ثابت کر دی نہیں ہے تو اس پر اس کا زمان نہیں ہے اس پر زمان نہیں ہے بس ہاتھ کٹے گا بس وہ چیز گئی گئی بس ہاتھ کٹے گا کافی ہے اگر رکھی یہ چیز ہے تو واپس لا گئے تو نہیں ہے کھا گیا جیسے کھانا تھا تربوس تربوس پہ تو ہاتھ نہیں کٹتا ٹھیک ہے نا کوئی جو ہے کوئی ایسی قیمتی چیز چوری کر لی ہاتھ کٹ گیا تو اب وہ چیز واپس نہیں کرے گا وجہ اس کی قرآن کے ظاہر کو لیا ہے قرآن کہہ رہا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کٹ ڈالو جزا ام بی ماں کا سبا جو کچھ انہوں نے کیا اس کی جزا ہے یہ تو بتا چلا جو کچھ انہوں نے کیا اس کی پوری جزاز یہ ہے اس کے علاوہ بولو بھائی بس یہ ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے اور بہت سارے ہیں ہم کہتے ہیں وضوح میں چار فرضیں اچھا یہ بھی اگزان میں رکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو حدیثیں دونوں صحیح ہوتی ہیں دونوں بالکل صحیح ہیں لیکن ایک قرآن کے قریب ہوتی ہے تو اس کو لے لیا جاتا ہے اور جو قرآن کے ظاہر کے قریب نہیں ہے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے تو جس کو ترک کیا جا رہا ہے اس پر الزام لگا جاتا ہے یہ بخاری کی حدیث سے اس کو ترک کر لیا ترمیزی والی لی بھائی ترمیزی والی ٹھیک ہے بخاری میں نہیں ہے لیکن وہ قرآن کے زیادہ قریب ہے تو اس کی بہت مثالیں ہیں وہ ہمارا ٹاپک رہ جائے گا میں جلی سے اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا بھائی متشابہات جو ہے متشابہات اس کی اللہ نے کیا فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ ٹیڑا پن جو ہے نا صرف یہ بہت لوگوں میں آج بھی ہے جیسے اس دور میں قرآن سے ایسی آیتیں نکالتے ہیں جس کا مفہوم واضح نہیں ہے تو حضرت قرآن نے کہا جن کا واضح نہیں ہے ان کو ان پہ پیش کرو جن کا واضح ہے تو کسی کی بات کا ایسا مطلب لیے جائے گا جس پہ وہ خود راضی بھی ہو ایسا مطلب لینا جس پہ وہ راضی نہ ہو وہ مطلب کبھی بھی نہیں لیا جائے گا کسی کی بات اور اسی میں ہمارے سیاستدانوں سے جو بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں بیان کرنے میں وہ جو ایک بات ہو گئی تھی کہ وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے غلط جملہ تھا یہ لوٹ مار والا غزوہ اہد کے بارے میں کہنا بالکل درست نہیں تھا لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا یہ سینس سے کام لینا چاہیے کہ ایک آدمی کا مرسل صحابہ کی گستاخی نہیں ہے وہ نہ وہ اردو کا ماسٹر ہے اور وہ صحابہ کے فضائل میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں اب ایسا آدمی اگر لوٹ مار کا لفظ استعمال کرے گا تو آپ زیادہ زیادہ اس کو یہ کہیں گے بھئی الفاظ میں کیا کریں احتیاط کریں لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے یہ ہوا تھا نہیں کچھ سن پہلے ایک بیان آ گیا تھا کہ وہ صحابہ کنام لوٹ مارل میں گئے تو بھئی یہ لوٹ مارل کا لفظ بلکل نہ مناسب اتنا کافی ہے یہ الفاظ کیا کریں آئندہ الفاظ احتیاط سے استعمال کریں لیکن اس پہ اتنا نہیں کیا بلکہ ایسا اس پہ یعنی ایک ہنگامہ برپا کیا گیا ہے گستاخ 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 تو وہی بات ہے کہ یہ میں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمارے ان جذباتی پن سے لبرل لوگوں کو طاقت مل رہی ہے وہ یہ کہیں گے ان مذہبی لوگوں کو بلکل بند کر دو یہ نہیں جینے دیں گے ہمیں یہ کسی پہ کسی بھی وقت کوئی بھی فتوہ لگا سکتے ہیں تو غلط کو تو غلط ہی کہا جائے گا لیکن کتنا جتنا غلط ہے جتنا جتنا غلط ہے اتنا کہا جائے گا اس سے زیادہ نہیں کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں صحابی رسول نے باقاعدہ نبی کا صحابہ کا راز فاش کر کے مشرقین مکہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں حالیٰ کہ آپ نے چھپایا وہ تھا حاطب ابن ابی بلطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی غالباً راز شو کر دیا اور اس نیت سے کہ میرے رشدار کم از کم وہاں پہ محفوظ ہو جائیں گرفتار ہو گئے پکڑے گئے حضرت عمر نے کہا کہ ان کی گردن اڑاتا ہوں میں راز فاش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 دیکھو کوئی اور آدمی یہ کام کرتا آپ حکم دیتے گردن اڑاؤ جاسوسوں کی گردنیں اڑائیں ہیں آپ نے فرمایا نہیں یہ تو بدر میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ تو جو اگر یہ ہمارے دشمن ہوتے تو بدر میں شریک ہوتے ہمارے ساتھ یہ نہیں آری بات میرا خیال ہے بھئی جو بدر میں شریک ہوئے ان کی تو اللہ نے گواہی دی ہے تو پھر آپ نے پوچھا کہ حاطب تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ فتح عطا فرمائے گا آپ کو میری مخبری سے کچھ نہیں ہوگا لیکن میرے کمزور رشدار ہیں میں چارہ تھا یہ خبر میں لیک آؤٹ کروں گا تو مشریکین مکہ کمسکم میرے رشداروں کا تھوڑا خیال کر لیں گے آپ نے چھوڑ دیا ان کو یہی غلطی کچھ ہی اور سے ہوتی تو آپ حدیث سے ثابت ہے کہ جاسوس کو آپ نے کیا کیا ہے مخبر کو قتل کیا ہے لیکن ان کو قتل کیوں نہیں کیا بدر کا حوالہ دیکھیں تو یاد رکھو میرے بھائی کوئی سیاستدان کوئی عالم کوئی بھی شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے بات کرے اس کی زبان سے زبان لڑکھڑا گئی الفاظ غیر شاہستہ استعمال ہو گئے تو آپ اس پہ گستاخ کا فتوہ لگانے سے پہلے اس کے ماضی کو اٹھا کے دیکھیں آپ کہ یہ کیا فطرتن گستاخ ہے یا یا اس سے غلطی سے یہ لفظ زبان سے نکل گیا ہے اردو نہ آنے کی وجہ سے بعض دفعہ اردو آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی انسان سے نکل جاتے ہیں الفاظ یہی حشر جنے جمشید کا کیا یہی جن میں نام نہیں لوں گا جو ایک ہر آدمی دوسرے کی غلطی کو نہ کیش کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ غلطی کرے اور اوپر سے تو حضاج کر رہے ہوتے ہیں اندر سے بڑے خوش ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھی غلطی ہوئی آپ کے زبر دس غلطی ہوئی بڑا مزا آیا دو چھار ایسی غلطیاں اور کر دو بس تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ظلیل کرنے کا ہمیں کیا مل گیا موقع مل گیا تو یہ ہمارے نبی کی صیرت نہیں ہے سمجھ رہے کیا بات تھی کہاں سے کہاں بات چلی آتی ہے متشابہات پہ بات چل لی تھی نا تو متشابہات لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کی بات کیا اگر وہ کیا ادھر ادھر لے گئے یہ جتنی بات اول سے آخر تک کر رہا ہوں نا چشمہ لگا کے اچھا والا چشمہ لگا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ این قرآن و سنتی کی بات ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو این قرآن و سنتی کی بات ہو رہی ہے قرآن و سنت کو جب تک موجودہ زمانے کی مثالوں پر منطبق نہیں کیا جائے گا نا تو عمل کی توفیق نہیں ملتی آپ سو دفعہ بیان کریں کہ ناپ تول میں کمی حرام ہے ناپ تول میں کمی حرام ہے یہ تو قرآن میں تو کہا ہے نا وائل اللل المتففین تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں درس جتنے لمبی دیتے ہیں معصر نہیں ہوگا آپ بتائیں گے کہ ہماری بزنس میں تاجر لوگ کیا کر رہے ہیں صدر میں کیا ہو رہے ہیں بہدر آباد میں کیا ہو رہے ہیں لی مارکٹ میں کیا ہو رہے ہیں پھر یہ درس معصر بنے گا آپ کو بتانا پڑے گا بھئی وہ جو گنے کے رس والے آج کل کیا کر رہے ہیں گنے کے رس والے کلر بھی ڈال رہے ہیں صحیح ہے نا اور سکرین بھی ڈال رہے ہیں اب لوگ بولے یار یہ گنے کے رس والوں کے پیچھے پڑ گیا ہم نے تو اس کو بٹھایا قرآن حدیث پر بات کرنے کے لئے تو بھائی جان جو گنے کے رس میں سکرین کی مخالفت کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث ہی کی بات کر رہے ہیں قرآن نے تو اصول ذابطے بیان کر دی ہے نا علماء اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو موجودہ حالات پر منطبق کریں اس طرح سے غلطی ہو رہی اب میں نے جو حدیث پیش کی حاطب ابن ابھی بلتا ہوا لی کہ اتنا بڑا ان سے جرم ہوا مگر نبی نے ان کے سابق زندگی کو دیکھ کر معاف کر دیا فرمائے ان کی نیت غلط نہیں ہے نیت غلط نہیں جرم ہے بہت بڑا کوئی اور کرتا مار دیتے یعنی بزبان حال آپ یہی کہہ رہے ہیں ان کو نہیں ماروں گا یہ تو اپنے آدمی ہیں یہ ان کے سابق عمل بتاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہیں اب لوگ ماضی کے حالات بھی لوگوں کے پیچھ کرتے ہیں فلاں ایسا تھا بھئی فلاں ایسا تھا لیکن فلاں نے یوٹن بھی تو لیا ہے اگر اب بھی ایسا ہوتا تو پھر ایسا تھوڑی ہوتا اب بھی ایسا ہوتا جیسا پہلے تھا تو پھر اب اس کی یہ حالات نہ ہوتے تو بدگمانیاں بدگمانیاں بس اللہ کی پناہ ہے یار تو اللہ نے کیا فرمایا جو کیڑے پن والے لوگ ہیں وہ قرآن میں متشابے کے پیچھے لگے رہتے ہیں ابتغاء الفتنہ فتنے کو تلاش کرنے کے لیے وابتغاء تعویلی اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے وَمَا يَعْلَ مُتَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ حالکہ اس کے حقیقی معنی صرف اللہ جانتا ہے تو اس کو چھوڑ دو تم